تو دوستو ابھی کے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پیٹیم کے وائسی کے بارے میں اور سانتی سانت اس میں بات کرنے والے ہیں کہ کیسے آپ کو کیسے بیک ملے گا جی ہیں دوستو اگر آپ کا نون کے وائسی اکاؤنٹ اگر آپ نے کیسے نہیں کروا رکھی ہے تب بھی جو آپ کو ہے کیسے بیک ملے گا اور آپ اسے یوز کر سکتے ہو تو چلی دوستو اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیے تو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کر تو اس ہاتھ ہیں بیل نوٹیفکیشن کو بھی دبا لو جسے کہ آپ ہماری آنے والی ساری ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ پاؤ تو چلتے ہیں دوستو پی ٹی ایم میں اور بتا دیتے ہیں کہ کیا کیوائیسی کا آفر ہے مطلب کیوائیسی کیسے کر پاؤ گا آپ اور جو آپ کو کیس بیک کا سسٹم ہے وہ کیسے ہے اپلائی کر پاؤ ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اگر آپ نے کیوائیسی نہیں کی ہوگی تو یہاں پر آپ کو دکھ رہا ہوگا یہاں نیئر بھائی نیئر کیوائیسی پاؤنٹ کا اپشن مل جائے گا ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر نیئر کیوائیسی پر چلے جاؤ اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو دے دوں گا کہ کیسے آپ کو مطلب کیس بیک بھی ملے گا تو میں نون کیوائیسی ایکاونٹ پر لاؤگن کر لیتا ہوں پہلے تو دوستو آپ جیسا کہ دیکھ پارو جیسے ہی میں نے اپنا مطلب نون کیوائیسی ایکاونٹ لاؤگن کیا یہاں پر کافی سارے ریٹیلر سٹورز جو ہیں یہاں پر میرے آس پاس وہاں کے سارے ایڈریس دکھا رہا ہے کہ آپ یہاں پر جا کر آپ کیوائیسی کمپلیٹ کروا سکتے ہو ان کا فون نمبر بھی ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہو کال والے اپشن پر جیسے آپ کلک کرو گے تو انہیں آپ کال بھی کر پاؤگے اور ان کا فل ایڈریس جا کر وہاں کوئی وائیسی کروا پاؤگے تو یہاں پر اوکے got it پر آپ کلک کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں پر کافی سارے شاپس ہیں وہاں پر آپ جاؤ اگر آپ کے میں نہیں کیوائیسی ہوا تو وہاں پر شاپ کا آپشن مل جائے باقی بہت سارے لوگ کہتے ہیں یعنی آدھار کارڈ لنک کرنے سے صرف آپ کا کیوائیسی کمپلیٹ ہو جائے گا لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے تو یہاں پر دیکھ پا رو یہاں پر دیکھ پا رو دو پرومو کورٹ یہاں پر شو کر رہے تو اس کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں باقی آپ کے وائیسی کا اگر کرانے ہیں تو آپ کو صرف اور صرف آدھار کارڈ ایڈ کرنے سے نہیں ہوگا جیسے آپ کے وائیسی پر کمپلیٹ کر رہے گا تو یہاں پر آپ کو آدھار کارڈ مانگتا ہے لیکن آدھار کارڈ ایڈ کرنے کے بعد آپ کو اپنا فنگر پرنٹ سکین کروانا پڑتا ہے جو کہ آپ کسی نیر بائی سٹور پر ہی کروانا پا گتا ہے ابھی کچھ بیک کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر منتھلی ٹوینٹی کا دے رہا ہے پرومو کورٹ تو یہاں پر کلک کر لیتے ہیں کوئی سا بھی نمبر ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں دوستو منتھلی ٹوینٹی جو ہے وہاں پر لکھا ہے this code can be used only one time per user مطلب یہ والا کورٹ اگر آپ نے کبھی ایک بار بھی use نہیں کیا ایک مہینے میں تو آپ کر سکتے ہو مطلب ایک مہینے میں آپ ایک بار ہی منتھلی ٹوینٹی کا use کر سکتے ہو اور یہاں پر اگر آپ دس روپے کا ریچارج کرتے ہو یہاں پر تو آپ کو جو ہے ایک اور option مل جاتا ہے ایک اور coupon مل جاتا ہے جو کہ میں بتا رہا ہوں free 10 والا option اس کو بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر apply ہوتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر option تھا free 10 تو یہاں پر apply کر لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھ پر not applicable for user who have used monthly 20 grab 30 grab 25 before اگر آپ نے یہ سارے use کر لی ہے تو آپ free 10 کا use نہیں کر پاؤ گو تو آپ کو condition سب میں نے بتا دی اگر آپ نے monthly 20 کا use نہیں کیا تو آپ monthly 20 کا use کر سکتے ہو اور اگر آپ نے monthly 20 کا use بھی نہیں کیا تو آپ return کا use کر سکتے ہو تو میرے ساہب سے اگر آپ monthly 20 use کرو تو زیادہ فائد ہے کیونکہ آپ کو 10 روپے کی بچت ہو جائے گی extra تو یہی دوستو تھا اس ویڈیو میں مطلب کہنے کا میرا full یہی تھا کہ آپ کو اگر KYC کروانی تو آپ گھر بیٹھے نہیں کر سکتے ہو آپ بالکل آپ کو nearby shop پر جانا ہی جانا پڑے گا 110% تبھی آپ KYC complete کر پاؤ گے اور اگر کوئی سی بھی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو آپ بتاؤ اگر آپ کا KYC نہیں ہوا ہے اور cashback آپ کو gold کے روپ میں مل جائے گا تو میں یہاں پر اگر دکھا دوں میں نے KYC نہیں کروائی ہے لیکن یہاں پر اگر میں اپنی gold کی passbook دکھاؤں آپ کو تو یہاں پر میں نے کافی ایک دو بار transaction کیا یہ دیکھو دو بار میں نے transaction کیا ہے ٹھیک recharge کیا تھا میں نے 20 ارپے جس کا مجھے پیسہ ملا تھا اور میں نے واپس کر دیا تھا